اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایف ایم نیوز ٹی وی اور آپ کو پاکستانی چیمپین بولی کتہ دکھاتے ہیں جی جو کسی تعرف کیا محتاج نہیں ہے یہ تھری ٹائم چیمپین ہے جی اور تین دفعہ اس کتے نے نیچے دے کے میچ ون کی ہیں اس کا نام ہے اغوانی ناک نیچے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیچے ڈاک دے دیتے ہیں جو مخالف گروپ ہے وہ کوئی بھی کتہ بڑا چھوٹا اوپر لگا سکتا ہے تو یہ تین میچ ونر ہوا ہے یہ ڈاک اور تینوں دفعہ اس کتے کی خوبی ہے کہ اس کتے نے نیچے دے کے تیرا جو ڈاک مخالف گروپ ہوتا ہے وہ اپنی من پسند کتے لگا سکتے ہیں اس کی اوپر پہلا میچ یہ اس نے ون کی ہے پاکستان کے اناؤنسر ہیں جی بڑے اچھے شاکر بھائی ان کا کتہ تھا جی چھلا چھلا اس کتے کے اوپر لگا اور اس نے بڑی اچھی گیم ون کی دوسرا میچ اس نے ون کیا لہوری ٹو کے ساتھ وہاں پہ بھی نیچے دیا اور تیسرا میچ کس کتے کے ساتھ لڑا تھا جی بلٹ کے ساتھ وہاں پہ بھی اس نے میچ ون کیا ہے اقوانی ناغ نے چوتھا میچ جی یہ گیم کرے گا پاک شہنشاہ گروپ کی طرف سے ورسز اکتر میہ اکتر راندو گروپ ان کے ساتھ تو شہنشاہ گروپ کی طرف سے یہ گین کرے گا جی ہمارے ساتھ ہیں ازر خان صاحب ازر خان صاحب شلیکشن چیرمین ہے جی پاک شہنشاہ گروپ کے ان کے ریفرنس سے یہ کتہ اس گروپ میں پاک شاہنشاہ گروپ کی طرف سے گیم کرے گا اس گروپ کتے کے مالک ہیں جی مانی بھائی مانی بھائی اسلام علیکم جی کیسے مانی بھائی آپ ٹھیک ہے سیت تبیر ٹھیک ہے آپ کی شاہنشاہ گروپ کی طرف سے آپ کا کتہ اس سال گیم کرے گا کیسا لگ رہا ہے جی آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کیسی تیاری جاری ہے ڈاک کی بہت ٹھیک ہے یہ تیاری جاری ہے الحمدلہ ہے اچھا اس کو ادھر ہی رہنے دیں ازر خان صاحب تو کتے کی عمر کتنی ہو گئی ہے پانچ سال عمر ہو گئی ہے کب تک اس کے گیم کرائیں گے آپ جی ایک اور سال کرائیں گے اگلے سال اور گیم کرائیں گے اکتہ راندو گروپ کی طرف سے اگر کتہ بین ہوتا ہے تو آپ دوہزار پچیس میں دوسرے مہینے کی نو تاریخ کو شانی میروال کے خلاف اس کی گیم کروائیں گے جی زبردست ہو گیا ازر خان صاحب کیسے ہیں آپ ازر کیسا لگتا ہے جی اتنا پاکستان کا میاری ڈاگ نامور ڈاگ جو پاک شاہنشاہ گروپ کی طرف سے گیم کر رہا ہے جی بہت اچھا لگتا ہے اور بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ اس دفعہ میچ میں دعا اس دفعہ مطلب چس آئے گی لوگوں کو دیکھتے ہوئے کیسے تیاری جاری پاک شاہنشاہ گروپ کی مطلب تیرہ کے تیرہ ڈاگ اچھے ہو گئے زبردست ہو گیا پاکستان اس دفعہ پاک شاہنشاہ گروپ کی طرف سارے ہی اچھے سے اچھے میاری سے میاری جانور گیم کریں گے جیسے کہ یہ کتہ آپ دیکھ سکتے ہیں اغوانی ناگ یہ کسی تارف کا محتاج نہیں ہے تین دفعہ گیم اس نے وین کی اور یہ بڑی بات ہوتی ہے آہ کتے نے مطلب نیچے دیکھے اور یہ بڑے آپ نیچے دیکھ آپ کی اے والا صاحب بھی بڑے جذب آتی ہیں ہاں جی تو انشاءاللہ سیزن پہ آپ کو اس کی گیم دیکھنا کو ملے گی اغوانی ناگ کی ہائٹ ہے اس کی اکتیس پلس یا کھیچ کی اکتیس ہوگی گیم بڑی اچھی ہے سب سے اچھی بات ہے کہ مالک بڑے دلیر ہیں اور نیچے دینا اس کے اوپر تیتیس لگ جائے بتیس لگ جائے کیونکہ پھر جب نیچے دی آنا تو پھر اس میں سوال نہیں بنتا کہ تیتیس کیوں لگایا اور چونتیس کیوں لگایا اور شہنشاہ گروپ کی طرف اس دفعہ اچھے سے اچھے آپ کو ڈاک دیکھنے کو ملیں گے اور اچھے کتے دیکھنے کو ملیں گے اچھی گیم ہوگی اچھے میاری جانور لڑیں گے جو پاکستان کے میاری جانور ہیں وہ سرپرائز ہوگا سب کے لیے اور ان کو شو ابھی ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ شوق شکار میں بڑی منافقت ہوتی ہے لوگ پہنچ جاتے ان کے گھر پہ پیسے لگاتے ہیں لالش دیتے ہیں اس طرح کے معاملات ہوتا ہے تو ہر بندہ تو اس طرح کا نہیں ہوتا اب جیسے آہ مانی بھائی ہیں مانی بھائی کو بڑے لوگوں نے اپروچ کی پیسوں کی بھی آفر کی کہ ہماری طرف سے یہ کتہ لڑنا چاہیے گیم کرنی چاہیے لیکن انہوں نے کہا جی ہماری زبان ہوگی پاک شہنشاہ گروپ کے ساتھ اور یہ گیم کرے گا تو پاک شہنشاہ گروپ کی طرف سے ہی گیم کرے گا اور باقی آپ کو انشاءاللہ انقریب سرپرائز دیں گے اچھے سے اچھے میاری پاکستان کے جو چیمپین ڈاگ ہیں ان کا پاک شہنشاہ گروپ کی طرف سے وہ کتے گیم کریں گے ابھی لیکن وہ سرپرائز ہے لوگوں کے لیے جزر خان صاحب ایسا ہی ہے وہ سرپرائز ہے لوگوں کے لیے اس لیے ہم بھی ہم شو نہیں کر آ رہے ہیں ان کتوں کو کیونکہ لوگ پہنچ جاتے ہیں گھر پہ کہ ہماری طرف سے لڑائیں اس طرح کریں لوگوں کو خراب کرتے ہیں لالچیں دیتے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ جب ہم سرپرائز دیں گے تو پاکستان کے شوق شکار کو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اس دفعہ شہنشاہ گروپ کی تیاری کیسی ہے ہر ایک جوڑ مانی بھائی کو بڑی لوگوں نے آفریں کی بہت زیادہ آفریں کی انہوں نے کہا ہماری زبان ہے اور شروع دن سے زبان ہے کہ یہ لڑے گا تو شہنشاہ گروپ کی طرف سے ہی لڑے گا وہ اوپر دے کے لڑائیں نیچے دے کے لڑائیں جیسے ان کا دل چاہے ویسے اس کی گیم کرائیں لوگوں کا یہ کہنا تھا جی وہ مسئلہ ہو جائے گا کتہ ہٹ جائے گا بڑی باتیں کی آپ کو بھی پتا ہے حضرت خان صاحب لیکن آہ مانی بھائی اس کے آنر بھی کھڑے ہوئے ہیں کتہ بھی سامنے کھڑا ہوا یہ سب کو سرپرائز بھی مل جائے گا انشاءاللہ سیزن پر کہ یہ کتہ کیسے گیم کرتا ہے اگر اللہ اس کو فتح دیتا ہے اس کتے کو تو یہ شانی کے خلاف بھی یہ کتہ گیم کرے گا دوسرے مہینے میں فروری میں دوہزار پچیس میں آہ نو فروری کو باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی لازمی اپنی کومیٹس کا اظہار کرنا آپ کو انشاءاللہ شوق دکھائیں گے اچھے اچھے میاری جانور پاکستان کے جو شہنشاہ گروپ کی طرف سے گیم کریں گے لیکن تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا انتظار کیونکہ آج کل شوق بڑا خراب ہوا ہے لوگ گھروں پہ پہنچ جاتے ہیں مالکوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں آفریں دیتے ہیں فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ڈاگ خراب ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کتے دکھانے نہیں چاہ رہے یہ کتے اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ دوست ہمارے اچھے ہیں بھائی اچھے ہیں اس طرح کے نہیں ہیں ان کو پہلے بھی بڑی آفریں آ چکی تھی تو خراب نہیں ہوئے لوگ گلت بات کر کے ڈاگ خراب کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں تو اس وجہ سے نہ نظر آئیں گے نہ لوگ وہاں پہنچیں گے تو وہ سرپرائز ہی دیں گے ہسدے بہسدے رو اور اپنا خیار رکھو تو باقی چینل لو لائک سکرائب لازمی کر دیا کرو انشاءاللہ رب رکھا تھینکیو اللہ حافظ